بچے ایسے ہیں جو کہ سڑکوں پر بھیگ بھی مانگ رہے ہیں اور گھروں میں کام بھی کر رہے ہیں تشدد کا نشانہ بھی بن رہے ہیں اور جو بچے بھیگ مانگتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک مافیا ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی پکڑنا سزائے دینا اور انہیں بھی اس میں شامل کرنا چاہیے پھر دیکھیں بل پاس کرنا تو اچھی بات ہے لیکن جو انہیں سزا دیئے اس کے لیے وہ تو مزاق ہے آپ نے بالکل سیدھا کہا کہ مافیا ہے پوری وہ مافیا کیا کرتی ہے وہ مافیا کیا کرتی ہے کہ جا کے پیرنٹ سے بچے خرید لیتی ہے اور خرید کر کے وہ پھر لیبر پر لگا لیتی ہے تو اس نے دو کام کیا ایک اس نے خلاف فرضی کی کہ جا کے پیرنٹ سے خرید لیا تو ایک اس نے بتایا کہ it is called trafficking یہ child trafficking کے اندر یہ آجاتا ہے دوسری بات آتی ہے کہ جی وہ پھر ملازمت میں لگا آجاتا ہے which by child labor is illegal all over the world خالی پاکستان میں نہیں بات کیا آتی ہے جب آپ نے ایسی punishment دی جو مزاق ہے ایک آپ بچے کے زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں جب آپ زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو اس کو ایسی punishment دی جائے کہ اس کی بھی زندگی اس کو فرق پڑے وہ تو کوئی بھی وہ تو پھر chance لیں گے ضرور بولیں کہ ٹھیک ہے جی اگر زیادہ ہمیں ایک ملازم کو سامنے کھڑ دیں گے آپ تو یہ با کیس میں دیکھ لیں آپ کو آج تک نہیں سمجھ آیا بڑے دیر سے کہ بھئی ایکچول پیرنٹس کون ہیں پھر ان کو ملازمت میں کس نے لگایا وہاں دو عورتیں پہلے کھڑی ہو گئی کہ یہ پورا گینگ ہے اور بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ ایک تو ہم کرتے تھے نا law enforcement agencies کو آپ دیکھیں تیبہ کیس میں تو judiciary themselves are involved not the superior judiciary but the middle level judiciary themselves are involved کوئی اس کو بیل دے دیتا ہے کوئی اس کو باپس آپ نے exemplary punishment جب تک نہیں دیں گے اور آپ exemplary punishment رکھیں گے نہیں آپ یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا آپ دیکھیں drugs میں آپ آجائیں جو مافیاز ہیں وہ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ان کو drugs کے اوپر ڈال دیتے ہیں اس drugs کے وعیے سے ان کو control کرتے ہیں addiction کے وعیے سے ان کو تھوڑا control کرتے ہیں تو اس نے خالی اس بچے کو خریدا نہیں اس بچے کو drug addict بھی بنایا اور drug addict بنا کے اس کو پھر trafficking کر کے اس کو child labor میں لگا دیا تو یہ پورا gang ہے پورا cycle ہے اور جب تک آپ اس پر exemplary punishment نہیں دیں گے آپ کو یہ ہوتا رہے گا میں تو اس صاحب ملتا ہوں جب آپ نے کسی کی زندگی لے لی اس طرح تو پھر آپ کو ٹھیک فاروق فیصل صاحب کی جانے بڑھتے ہیں فاروق فیصل صاحب آپ سے جانے جاؤں گی جسا ہم بات کر رہے ہیں اکرام سیکل صاحب نے بھی کہا ایک تو gang بھی ہے اس cycle کو بھی پکڑا ہوگا لیکن ایک اور جو root cause ہے اس تک بھی ہمیں پہنچنا ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں سے جو کام کرواتے ہیں والدین یا جو support کر دیتے ہیں ان gangs کے ان لوگوں کے یا گھروں میں بھیج دیتے ہیں اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں کہ بے روزگاری ہے بچوں کو پال نہیں سکتے اتنے سارے تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس پر نظر ساری کرنی ہوگی اس بل میں جی بلکل دیکھیں بل تو بڑی اچھی بات ہے بل بن گیا اور اس پہ اللہ کرے عمل بھی ہو جائے لیکن ہمیں اس وجوہات کی طرف ہی دیکھنا ہے جو بچوں کی مشکت کا جو علمیہ ہے اس کی وجوہات دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ صرف یہی بھی آخر یہ بچے یہ مشکت کیوں کرتے ہیں جو عمر ان کی کھیلنے کی اور پڑھنے کی ہے اس عمر میں وہ ورکشاپوں میں کام کر رہے ہیں سڑکوں پر بھی ایک مانگ رہے ہیں گاڑیاں صاف کر رہے ہیں آج اگر وہ کائی صاحب ہوتے تو وہ آپ کو پورا ڈیٹا بتاتے کہ ہمارا ڈیٹا ہے کتنا پچاس فیصد سے لوگ جو زائد ہیں وہ خطہ غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں یعنی کہ وہ روزانہ کا ایک سے دو ڈالر جو ہے وہ فیملی جو ہے وہ کما پاتی ہے پاکستان کی دس کروڑ عوام جو ہے وہ خطہ غربت سے نیچے کی زندگی بسر کر رہی ہے تو وہ والدین جو خطہ غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں جن کو روزگار محیسر نہیں ہے جو اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کہ مزدوری نہیں کر سکتے تو وہ کیا کریں گے وہ بچوں کو تعلیم دیں گے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ کام پہ ہی ڈالیں گے